بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کس طرح behave کر رہے ہو آپ بول کس طرح رہے ہو کیونکہ جو آپ بولو کہ وہ indication ہوگی آپ کی thoughts کی اور 30% count ہوتا ہے آپ کی degree آپ کا cgpa یہ سب کچھ count ہوتا ہے سو اپنی thoughts کو بہتر بنائیے اپنا way of speaking اپنا behavior بہتر کیجئے اگر آپ آگے بھڑنا چاہتے ہو تو اب straight away اپنے topic پہ آتے ہیں Today we will discuss about constitution of 1956 1956 کے constitution کو ہم discuss کریں گے دیکھیں پاکستان بننے کے 9 سال بعد پاکستان کا پہلا constitution بنا 9 سال بعد means 1956 میں پاکستان کا پہلا constitution بنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا time کیوں لگا کیونکہ پاکستان کی کچھ political condition ایسی تھی political scenario کچھ ایسا تھا کہ بہت سے politicians change ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ گاندی نے کہا کہ میں اتنی دھوتیاں change نہیں کرتا جتنے پاکستان کی prime minister change ہو رہے ہیں تو پاکستان کی political conditions اتنی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے پہلے constitution بننے میں تقریبا 9 سال لگے تو پہلا constitution کس نے دیا constitution of 1956 given by سکندر مرزا in 23rd March 1956 اب یہ جو constitution تھا یہ ٹھیک دو سال approximately 2.5 years کے بعد اس کو abrogate کر دیا گیا ختم کر دیا گیا جب اس کو abrogate کیا گیا کب کیا گیا abrogate in 7th October 1958 میں کس نے abrogate کیا سکندر مرزا نے اس کو abrogate کیا اب جب اس کو abrogate کر دیا تو فوراں سے سکندر مرزا نے کیا declare کر دیا first marshal law declare کر دیا تقریبا 27th October 1958 میں پہلا marshal law پاکستان میں لگ گیا تھا سکندر مرزا نے ایوب خان کو لیٹر لکھا اور ان کو invite کیا کہ آپ آئیں اور آپ chief marshal law administrator بن جائیں تو اس طرح پاکستان میں پہلا marshal law کب لگا تھا 1958 میں اب 1956 کے constitution کے ہم کچھ salient features دیکھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا the name of the country was adopted as the islamic republic of پاکستان the objectives resolution was included as preamble in the constitution اب اس لائن کا کیا مطلب ہے preamble کا کیا مطلب ہے کہ objective resolution کو include کر دیا گیا شامل کر دیا گیا کس میں constitution میں preamble کا مطلب ہے basic rights دیکھیں اس point کو آپ لوگ ذرا سمجھ لیں فرس کریں constitution بننے سے پہلے ہمارے پاس ایک document تھا کس اس کا document تھا objective resolution کا document تھا objective resolution بسکلی کیا ہوتا ہے قرارداد مقاصد مطلب کہ objective resolution define کرتا ہے which define basic objective of پاکستان مطلب ہمارا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا یہاں پر sovereignty of Allah almighty ہوگی یہاں پر ہم قرآن و حدیث کے سنت میں زنگی بسر کریں گے یہاں پر judiciary ہماری independent ہوگی جو minorities ہوں گی ان کو ان کے rights دیے جائیں گے جو women ہوں گی ان کے ان کے rights دیے جائیں گے تو یہ ہمارا مقصد تھا ٹھیک ہے اب ہم کسی صورت اپنے اس مقصد کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے اس constitution میں objective resolution کو preamble کر دیا گیا مطلب objective resolution کے جو basic rights سے ان کو شامل کر دیا گیا مطلب کہ اس constitution میں articles کا حصہ بنا دیا گیا کہ اس کو objective resolution کا پھر سمجھ لیں اس sentence پہ ذرا گوھر کریں preamble کا مطلب ہوتا ہے کہ جو objective resolution کے جو basic rights تھے ان کو اس constitution میں شامل کر دیا گیا اب دوسرا important feature اس constitution میں کیا ہے وہ ہے federal system کا فیڈرل سسٹم اس کے لیے کیا ہوتا ہے this constitution provide for a federal system in the country اس constitution میں federal system نفس کر دیا گیا مطلب کہ پاکستان میں اس constitution کے بعد کیا ہوگا فیڈرل سسٹم ہوگا فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے the power was divided among the center and provinces مطلب کہ اس ملک کی جو power ہوگی وہ divide ہوگی کس میں center میں اور provinces میں center اور provinces میں پاور کسی divide ہو سکتے دیکھیں اس time پاکستان میں کس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے مطلب کہ عمران خان کی حکومت ہے اس time پورے پاکستان کو کون جنارہ ہے عمران خان پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اس time چار صوبے ہیں ہر صوبے میں الگ الگ حکومت ہوگی فرض کریں کہ پنجاب میں نونلی کی حکومت ہے فرض کریں سندھ میں بلاول بھٹو کی حکومت ہے فرض کریں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ٹھیک یہ ہم لٹس پوس کر رہے ہیں یہ میں کرنٹ سینیاریو آپ ساتھ نہیں کر رہی ہوں تو اب کیا ہوگا کہ اس کونسٹویشن میں لکھ دیا گیا کہ ایک ملک کی ساری کی ساری پاور گورنمنٹ آف آس سٹیٹ کے پاس نہیں ہوگی بلکہ جو پروینسز ان کے پاس پی اور ابجکٹیو ریسولیشن کے مطابق پاکستان کو ایک فیڈریشن قرار دیا گیا ہے فیڈریشن کیا ہوتی ہے وفاق ہوتی ہے فیڈریشن کیا ہوتی بس کلی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے آس سسٹم آف گورنمنٹ ان وچ پاور is ڈیوائیڈ بیٹوین دی سینٹر جس میں پاور کو کہا ڈیوائیڈ کر دی رہتا ہے سینٹر سینٹر کا مطلب ہے کہ اس ٹائم اس ملک میں جس بی پارٹی کی حکومت ہوگی اس کے پاس بھی پاور ہوگی اور اس کے علاوہ اس ملک میں جتنے بھی پروینس ہوں گے جتنے بھی صوبے ہوں گے ان سب کے پاس بھی پاور ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ پاور صرف سینٹر کے پاس ہو یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاور صرف پروینس کے پاس ہو تو پاور کو بانڈ دیا گیا تو اس کی بیس پاکستان کو کیا قرار دیا گیا وفاق قرار دیا گیا پاکستان کو کیا بنگال الگ نہیں ہوا تھا اس ٹائم پاکستان کے دو یونٹ سے دو یونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں پنجاب سند بلوچستان کے پی کے یہ چار صوبے ان کو کیا کہتے تھے ویسٹ پاکستان بنگال اسے کیا کہتے تھے ایسٹ پاکستان اب ان چاروں صوبوں کو مطلب کہ ویسٹ پاکستان کو ایک یونٹ بنا دیا گیا اور بنگال کو دوسرا یونٹ بنا دیا گیا اس طرح جو پاکستان ہے اس کو فیڈریشن قرار دیا گیا اور فیڈریشن کے کتنے یونٹ تھے دو یونٹ تھے مطلب کہ پاور کس کس میں ڈیوائیڈ ہوگی ہے گورنمنٹ میں بھی ڈیوائیڈ ہوگی اور ان سب پروینسز میں بھی ڈیوائیڈ ہوگئی اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ پروینسز کو پاور کیوں دی جاتی ہے کیوں اس کانسٹوشن میں لکھا گیا کہ پاور پروینسز کو بھی ملے گی تاکہ پروینسز کو ان کی اپنی پروینشل اٹانمی ملے جب کسی کے پاس پروینشل اٹانمی ہوتی ہے جب کسی صوبے کے پاس پروینشل اٹانمی ہوتی ہے تب ہی وہ ہیومن ویل فیر کے لیے کام کر سکتا ہے پروینشل اٹانمی کی بیس پر ہر صوبے کو پاکستان کے ہر سال کے ریویڈیو میں سے ایک سپیسفک اماؤنٹ اف منی ملے کی اور ان پیسوں کو وہ اس صوبے کے لوگوں کی ویل فیر کے لیے خرج کرے گا پاور صرف سینٹر کے پاس ہوتی تو جو حکومت ہوتی پاکستان کی یہ اس کی ریسپونسیبیلٹی تھی وہ کس صوبے میں کیا کیا مزید ڈویلپمنٹ لے کر آتی ہے لیکن نائنٹی فیبری سکس کونسٹوشن میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ پاور وز ڈیوائیڈ امانگ سینٹر اینڈ پروونسیز مجھے امید ہے اب آپ کو چل گیا ہوگا کہ سینٹر کیا ہوتے اور پروونسیز کیا ہوتے سینٹر کے پاس پاور ہونے کا مطلب کیا ہوتے اور پروونسیز کے پاس پاور ہونے وز ہیڈ اف دی سٹیٹ اینڈ پرائیم نیسٹر ہیڈ دی گورنمنٹ ہی انٹروڈیوس پارلیمنٹ فرم آف گورنمنٹ سکندر مرزا نے کونسٹوشن میں یہ آیڈ کر دیا کہ آج کے بعد پاکستان میں پارلیمنٹ سسٹم ہوگا مطلب کہ دو ہیڈ ہوں گے ایک ہیڈ اف سٹیٹ ہوگی ایک ہیڈ اف گورنمنٹ ہوگی کلیر ہیڈ اف سٹیٹ اینڈ ہیڈ اف گورنمنٹ دونوں کیا ہوں گے سپرٹ ہوں گے مطلب ایک کے پاس پاور نہیں ہوگی بلکہ پاور ڈیوائیٹ کر دی اس نے پریزیڈنٹ اور پرائیم منیسٹر میں تو ہیڈ اف سٹیٹ کون ہوگا آج کے بعد پریزیڈنٹ ہوگا اور ہیڈ اف گورنمنٹ کون ہوگا آج کے بعد پرائیم منیسٹر ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ پاور فل کون ہے ہمیشہ وہ پاور فل زیادہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ بناتا ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو کون گورنمنٹ بنائے گا اس سسٹم کے اکورڈنگ پرائیم منیسٹر گورنمنٹ بنائے گا تو زیادہ پاور فل کون ہوا پرائیم منیسٹر اب جس کی گورنمنٹ ہوگی جو فارم کرے گا گورنمنٹ وہ ہی کیبنیٹ بنائے گا سو پرائیم منیسٹر آج کے بعد اپنی گورنمنٹ بنائے گا الگ سے اور اپنی کیبنیٹ بنائے گا کیپنیٹ میں کیا ہوتے منیسٹر ہوتے ہیں جو سب بیٹھ کے پولیس بناتے ان پولیس پہ ملک چلتے کونسٹویشن آف نائنٹین فیٹی سکس کے مطابق پارلیمنٹ سسٹم ہونا تھا پرائیم منیسٹر نے آنا تھا یہ سکندر مرزا کے زندگے کے سب سے بڑی گلتی تھے کیوں سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ پارلیمنٹ سسٹم کے اکورڈنگ کیا ہوں گے اب الیکشن ہوں گے اور الیکشن ہوں گے تو نئی گورنمنٹ بنے گی تو پاور کس کے پاس آئے گی پرائیم منیسٹر کے پاس آئے گی تو کیا ہوگا کیابنٹ بنے گی اور سکندر مرزا کون تھا اس ٹائم سکندر مرزا اس سسٹم سے پہلے پاکستان کا گورنر جنرل تھا مطلب کہ 1956 کے کونسٹیوشن سے پہلے پاکستان میں کیسا سسٹم تھا کیا پارلیمنٹ سسٹم تھا نہیں پاکستان میں اس وقت کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا پاکستان میں تب کیا تھا گورنر جنرل تھا مطلب کوئی سردر نہیں تھا بلکہ اس کے جگہ گورنر جنرل تھا اور گورنر جنرل کون تھا سکندر مرزا تھا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ 1956 کے کونسٹیوشن سے پہلے سکندر مرزا پاکستان کا سردر تھا کلیر ہو گیا تو اب اس سسٹم کے بعد سکندر مرزا کیا بن گیا پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا اور الیکشن کے بات کیا ہونی تھی ایک نئی حکومت بنی تھی پھر ملک چلنا تھا پاور کس کے پاس تھا پرائیم نیسٹر کے پاس ہے سکندر مرزا کون ہے پریزیڈنٹ ہے اب اس نے کیا کیا اس کو نظر آ گیا کہ اس نے بہت بڑی گلتی کر دی اس نے کہ اکر مینی الیکشن ہونے دی تو ساری کی ساری پاور تو پرائیم نیسٹر کے پاس چلی جائے گی میں تو ایک سائٹ پہ ہو جاؤ گا اس نے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لوگوں نے احتجاج کیا اس پروٹیسٹ کو روپنے کے لیے سکندر مرزا نے 1956 کو ایبروگیٹ کر دیا اس طرح پاکستان میں پہلا مارشل لگا اب پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی کچھ اتھورٹیز ہوں گی اس کو ڈسکس کرتے ہیں پریزیڈنٹ کون ہوگا ہیڈ گورنمنٹ ہوگا دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے پریزیڈنٹ شوڈ بی مسلم اور پریم منسٹر کو مسلمان ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کونسٹوشن میں اسلامی پروویینز آویلیبل تھیں پریزیڈنٹ کا پانچ سال کا ٹینیور ہوگا پی ایم کا بھی پانچ سال کا ٹینیور ہوگا پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر سکتا ہے ایک ملک میں اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے میں رکھ کر آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ایمرجنسی اور مارشل میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں جب کس ملک میں ایمرجنسی لگتی ہے اس کا اس وقت کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے لگے پھر ختم ہو جائے مطلب اگر کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈینجر اس ملک میں کریئیٹ ہو گیا ہے تو پریزیڈنٹ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک مارشل لو کیا ہوتا ہے جب مارشل لگتا کسی ملک میں تو جو فورن ورڈ ہے وہ اس ملک کے ساتھ کٹ آف کر دیتا کیوں کیونکہ آرمی کا کام ہوتا ہے ایک ملک کو دیفنس پروائیڈ کرنا آرمی کام کسی ملک کو چلانا نہیں ہوتا تو مارشل لو میں کیا ہوتا ہے کہ فورن ورڈ آپ کے ساتھ کٹ کر دیتا ہے تو جو پی ایم ہوتا ہے یہ لیڈر ہوتا ہے کس کا پارلی منٹری گروپ کا مطلب ان سب کو اپوائنٹ کر سکتا ہے کون اپوائنٹ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے اب پرائیمنی سٹر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیبنیٹ کو نومینیٹ کر امانگ دی میمبرز اف نیشنل اسمبلی اور جو کیبنیٹ ہوگی وہ جواب دے ہوگی کس کو نیشنل اسمبلی کو جیسا کہ آج پیٹھی آئی کی کیبنیٹ میں آپ کون کو نظر آتا ہے فوال چودری نظر آتا ہے اسد عمر نظر آتا یہ سب کیا ہے یہ عمران ہان کی کیبنیٹ ہے نائنٹین فیفٹی سیکس کے کونسٹیوشن کے اکورڈنگ اب سے پاکستان میں کیا ہوگی پارلیرمنٹری فرم آف گورنمنٹ ہوگی پارلیرمنٹری فرم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کھانا بھی پڑتا ہے اور کھلانا بھی پڑتا ہے لیکن پریزیڈنشل فرم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں جو اس ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کھانا اور میں کسی کو کھانے نہیں دینا ٹھیک تو اب آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کے لیے کون سا نظام میں حکومت بیسٹ ہے پارلیرمنٹری فرم آف گورنمنٹ یا پریزیڈنشل فرم آف گورنمنٹ میں اس کا آنسر دوں گی آپ کو 1962 کے کونسٹیوشن میں اور آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں مجھے اس کا آنسر لازمی دیجئے تو اب ہم بات کرتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس کی 1956 کے کونسٹیوشن کے اکورڈنگ دس کونسٹیوشن پروائیڈ فور دی فنڈیمنٹل رائٹ فور دی سٹیزن آف پاکستان اس کونسٹیوشن کے مطابق پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کے رہائشوں کو کیا ملے گا فنڈیمنٹل رائٹس ملیں گے فنڈیمنٹل رائٹس اویلیبل ہوں گے لینگوش 1956 کے کونسٹیوشن کے اکورڈنگ پاکستان میں کونسی لینگوش نیشنل ہوگی اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگوش کا رتبہ دے دیا گیا کیوں کیونکہ 1956 میں بنگال پاکستان کا ایک حصہ تھا now let's discuss about یونی کیمرل لیجیس 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 کے آئین کے مطابق ملک میں لیجیس 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 اس ٹائم ہمارے ملک کا لیجیس 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 بائی کمیرل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں دو ہاؤس ہیں ایک کون سا سینیٹ جس اپر ہاؤس کہتے ہیں اور ایک ہے لو ر ہاؤس جس نیش 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 لیجیس 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 اس ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے کتنے میمبرز ہوں گے 300 میمبرز ہوں گے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک کا بنے جوڈیشری اس پہ جوڈیشنل ریویو کر سکتی ہے تو 1956 کے آئین کے مطابق the constitution provided for an independent judiciary in the country a supreme court was constituted it was headed by chief justice supreme court بن گئی اور اس کا ہاتھ کن ہوگا chief justice ہوگا supreme court interpreted the constitution advised the state whenever required and decided the issues arising among the government مطلب supreme court کو بھی authority مل گئی ہے according to 1956 constitution islamic law introduced ہوں گے ملک میں means no law would be passed against the teachings of quran and sunnah and the existing laws would be made islamic in character مطلب کوئی بھی قانون بنے گا quran و sunnah کی تعلیمات کے مطابق بنے گا clear the 1956 constitution was passed by parliament 1956 کا constitution کس نے پاس کیا تھا parliament نے پاس کیا تھا کس فارم میں پاس کیا تھا written form میں پاس کیا تھا اس میں کتنے articles تھے 238 articles تھے اس میں اور یہ semi rigid constitution تھا semi rigid constitution کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آسانی سے amendment کی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی کی جا سکتی ہے دیکھیں کسے بھی constitution کی rigidity depend کرتی ہے procedure of amendment پہ مطلب کسی constitution میں کس حد تک amendment مطلب کی تبدیلی کی جا سکتی ہے تو یہ جو constitution کیا تھا semi rigid تھا then semi rigid کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں amendment کرنا آسان بھی ہے اور نہیں بھی ہے then اس constitution کے مطابق ملک میں direct election method introduced ہوگا مطلب کہ 21 سال کا جوان vote cast کر سکتا ہے لیکن اس constitution میں یہ نظر آ گیا تھا کہ elections میں کیا چیز matter کرتی ہے quantity of vote مطلب vote زیادہ ہوں ٹھیک ہے مطلب کس پارٹی کو زیادہ vote ملے ہیں quality of vote matter نہیں کرتی فرس کریں ایک adult person ہے اس نے international relation پڑھا ہوئے اس نے political science پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ vote cast کرتے ہیں دوسرے طرف ایک وہ شخص ہے جو بالکل بھی نہیں پڑھا ہوگا وہ بھی vote cast کرتے ہیں مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ملک میں سیاست ہوتی کیا چیز ہے ملک چلتا کیسے ہے کونسی پارٹی کیا کیا فارمز لے کر آئے گی وہ بھی vote cast کرے تو مطلب ایک پڑھے لکھے اور ایک انپڑھ کا جو vote ہے وہ equal مانا جاتا ہے جو کہ بہت بڑی نائنس سافی ہے کوالٹی ووٹ میٹر نہیں کرتا آج پھر یہ ہی حال ہے پاکستان کا تو 1956 کا کونسیٹوشن فیل کیوں ہوا 1956 کے کونسیٹوشن میں یونی کیمریل سسٹم ہے مطلب کہ ون ہاؤس ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی اس کونسیٹوشن کو فیل کرنے کی ملتے ہیں نیکسٹ ہوت ایشو کے ساتھ انٹل تیان مجھے اپنی دعا میں آت رکھے سٹے تیون اور اللہ حافظ موسیقی